الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علیہ ملہ نبی عبادہ محترم ناظرین اکرام آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ بہترین شخص کون ہے کون عزت والا ہے کون عظمت والا ہے اور کیسے ہم عزت والے بن سکتے ہیں عظمت والے بن سکتے ہیں معاشرے میں ہماری عزت لوگ کیوں کریں گے کیسے کریں گے ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور ان باتوں پر جب ہم عمل کریں گے تو معاشرے میں ہماری عزت بھی ہوں گی وہ عزت اللہ رسول کی رضا کیلئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم چار پوائنٹس جاننے کی کوشش کریں گے چار پوائنٹس پر چار نقطوں پر ہم بات کریں گے سب سے پہلے والا نقطہ جو ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں جب وہ فتح مکہ کا دن تھا تو آقا علیہ السلام کے ایک صحابی جو حبشی تھے جو غلام تھے جن کو کوئی جانتا نہیں تھا جن کے پاس کوئی بیٹھرا نہیں چاہتا تھا لیکن جب ان صحابی نے آقا علیہ السلام کے دامن کو تھاما اور جب وہ ایمان لائے مصطفی جاننے رحمت علیہ السلام محبت کرنے لگے تو ان کا لیول کس طریقے سے اپ ہوا آپ دیکھیں فتح مکہ کا دن ہے مصطفی جاننے رحمت علیہ السلام نے ان صحابی سے کہا کہ اے میرے صحابی کعبہ کی چھت پر چڑھ جاؤ کعبہ کی چھت پر کعبہ وہ ہے جو جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں جس کا تواف سارے مسلمانوں نے کیا ہے اس کعبہ کی چھت پر ان صحابی کو چڑھایا گیا ہے وہ صحابی اب کعبہ کی چھت پر کھڑے ہیں کچھ سرداران تھے جن کوئی بات عظم نہیں ہوئی واپس میں بات کرنے لگے کہ یار ان کو چڑھا دیا کعبہ کی چھت پر اور ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے تو اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارک نازل فرمائی اِنَّا أَكْرَمَكُمِ عِنْدَ اللَّهِ عَتْقَاكُمْ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوے والا ہے جو جتنا زیادہ تقوے والا ہے جو جتنا زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے جو جتنا زیادہ نیک ہے اللہ کے نزدیک وہ اتنا عزت والا ہے اب جو شخص اللہ کے نزدیک عزت والا ہو تو لوگ تو اس کے عزت کریں گے جو اللہ کے آگے جھک جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز اگر ہم عزت چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا عزت کا معیار مال دولت حسب نصب سے نہیں ہے عزت کا معیار تقوی سے ہے عزت وراثت میں نہیں ملتی عزت تقوی سے ملا کرتی ہے تو میرے بھائی اور میرے بہنوں ہمیں نیک بننا ہوگا ہمیں اچھا بننا ہوگا جتنا اچھا ہم ہوں گے اللہ پاک دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا آخرت میں بھی عزت عطا کرے گا نمبر دو حضرت عبدالعبین سلام رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سب سے پہلے جو کلام سنا رسول اللہ علیہ السلام نے رشاد فرمایا یا ایوہ الناس افش السلام اے لوگو سلام کو عام کرو تو سلام کو عام کرنا ہوگا مسلمانوں کا سلام کیا ہے ایک صحابی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح کے وقت حضیر آئے اور آقا علیہ السلام سے رشاد فرمایا انعم سباہ یعنی گوڈ مورنگ صبح بخیر عربی میں اس طریقے سے پہلے سلام کیا کرتے تھے انعم سباہ گوڈ مورنگ صبح بخیر یہ عربی کا سلام تھا انعم سباہ آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ یہ مسلمانوں کا سلام نہیں ہے مسلمانوں کا سلام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے رحمت نازل فرمائے برکت نازل فرمائے جواب میں با علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تم پر بھی سلامتی نازل فرمائے رحمت نازل فرمائے برکت نازل فرمائے اور اتنی آواز میں ہم کو اس کو جواب دینا ہے جس نے جتنے آواز میں ہم کو سلام کیا تو کم مسلمانوں کا سلام یہ ہے اور یہ سلام اترازیم ہے کہ جب ایک دوسرے کو ہم یہ کریں گے اللہ محبت پیدا فرماتا ہے ہمارے یہاں پر دیکھیں محبت کس طریقے سے بڑھا ہے آپس میں بائیچارہ کس طریقے سے بڑھے اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان نہ لائے وہ زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور دل سے اس بات کے اقرار کریں پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرے اور کہا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤ کہ تمہاری ایک دوسرے سے محبت بڑھ جائے آپس میں صحابہ نے کہا ہے رسول اللہ ضرور بتائے آقا علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپس میں سلام قام کرو جب تم ایک دوسرے سے ملو تو سلام کرو ردہ سلام بینکم ایک دوسرے سے سلام کرو آپس میں جب مل رہے ہو جب تم ایک دوسرے سے مل کر کے سلام کرو کہ اللہ تمہارے بیچ میں محبت فیدہ فرمائے گا خیارکم وعطعم التعام وعفش السلام تم میں بہتر وہ ہے جو سلام کو ہم کرے پہلی والی بات کا میں آگے ذکر کروں گا پھر بہتر وہ ہے جو سلام کو ہم کرے حضرت لقمان حکم نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی تھی کہ جب تم کسی قوم کے پاس سے گزرو تو اسلام کا تیر مار دیا کرو بیٹے نے کہا اسلام کا تیر کیا ہے تو کہا کہ انہیں سلام کہا کرو ان سے سلام کیا کرو جب تم ان سے سلام کروں گے اللہ تمہارے لئے ان کے دل میں محبت پیدا فرمائے گا اور یہ اسلام کا حسین تیر ہے کہ تم جب ملو تو سلام کرو یعنی اس سے محبت بڑھتی ہے جب محبت بڑھیں گی تو وہ عزت بھی کرے گا تم اس کی عزت کروں گے وہ تمہاری عزت کرے گا دوسری چیز سلام کام کرو تیسری چیز وَأَتْعِمُوا الْتَعَامُ کھانا کھلاو لوگوں کو کھانا کھلاو اللہ پاک قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَ اَبْتَعَامَا عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کہ وہ اللہ کے لئے کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو مِسْكِنوں کو قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور یہ عمل جندت پر جانے والا عمل ہے حضرت عبداللہ بن سلام نے جو ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس افش السلام سلام کو عام کرو وَأَتْعِمُوا الْتَعَامُ بھوکوں کو کھانا کھلاو سَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ جب سارے لوگ سو رہے ہو تم نماز پڑھو تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامُ اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤو جب یہ ان باتوں پر عمل کروں گے لجنہ تتاہ فرمائے گا خیارکم مَنْ اَتْعَمَتْعَامُ وَرَدَّ السَّلَامُ وہ اچھا ہے بہتر ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے اور آپس میں سلام کرتا ہے وہ اچھا شخص ہے تو کھانا کھلانا ہے کھانا کھلانا کتنا بہتری نمال ہے اللہ پاک نے سب آلہ کھانا بنایا ہوا ہے جس کا باہر سے اندر کا نظر آتا ہے اور اندر سے باہر کا سب کچھ نظر آتا ہے وہ ان کے لئے بنایا ہے جو کھانا کھلاتا ہے بن اسرائیل کا ایک شخص تھا سائنڈ برس تک اللہ پاک کی عبادت کی اس نے سائنڈ برس تک پھر اس کے دل میں گناہوں کی محبت آگئی اس کا نفس اس پر غالب آگیا سوچا گناہ کرنے کا چھے راتوں تک مسلسل زنا کیا اس نے چھے راتوں تک پھر واپس اس کے دل میں توبہ کا خیال آیا دوڑا بھوکوں کو کھانا کھلایا مسجد میں گیا اور توبہ کی اب توبہ تو بڑا حسین عمل ہے اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ یحب توابین ہم تو محبت کرتے توبہ کرنے والوں سے اور جب توبہ کے خیال سے کوئی بندہ ہماری طرف بڑھتا ہے بالشت بھر بڑھتا ہے تو ہماری رحمت ایک ہاتھ آگے بڑھ کر اس کو گلے سے لگاتی ہے کوئی دوڑتا ہوا آتا ہے تو ہماری رحمت اس سے زیادہ تیزی سے اڑتی ہے اس کو گلے سے لگاتی ہے اور اس کے دل میں توبہ کا خیال آ گیا نا توبہ کا خیال خیال آ گیا ہم نے اس کو معاف کر دیا صرف معاف نہیں کیا فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِمْ حَسَنَاتِ اس کے سارے گناہوں کو ہم نیکیوں میں بدل دیتے ہیں اور وہ ہمارا محبوب ہو جاتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں وہ ہم سے محبت کرتا ہے توبہ کیا انتقال ہو اس کا ہوا اس عابد کا ترازو میں تولہ جا رہا ہے اس کا نام ہے عمال ایک پلڑے میں نیکیہ ہے سائنڈ برس کی ایک پلڑے میں چھے رات کے گناہ ہے اللہ اکبر لیکن جانتے ہیں چھے رات کے جو گناہ تھے وہ بھاری پڑ گئے سائنڈ برس کی عبادت پر مجھے بتا پوری رات پورا دن گناہوں میں ہمارا گزر رہا ہے اللہ کی رضا کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں کتنی نمازیں ہمارے نام ہے عمال میں کتنی نیکیہ ہمارے نام ہے عمال میں ہماری محبتیں بھی غیروں سے ہیں ہم پیار بھی غیروں سے کرتے ہیں محبت کا دعویٰ مصطفیٰ سے کرتے ہیں لیکن پیر بھی کسی ہی کر رہے ہیں ہمارا لباس کے مصطفیٰ کے لباس کی طرح ہے ہمارا چلنا کیا مصطفیٰ کے چلنے کی طرح پوری رات مصطفیٰ جانے رحمت ہمارے لئے روئے ہیں اس رسول کے لئے ہم نے کیا کیا کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت جب نام اعمال میں گناہ زیادہ ہوں گے ایک ذات کے علاوہ جس کو محمد عربی کہتے ہیں لیکن اس رسول کی ناراضگی بھی تو ہم لے کر کے جا رہے ہیں اس دنیا سے اس رسول کم کا مناہ رہے ہیں تو چھے رات کے گناہ بھاری پڑ گئے ایک روٹی آتی ہے نیکیوں کے پلڑے میں گرتی ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے اس روٹی کی برکت سے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو جنت عطا کر دو یہ بھوکوں کو کھانا کھلائے کرتا تھا کھانا کھلانے کی برکت سے اللہ نے معاف فرما دیا تو یہ کتنا حسین عمل ہے کہ ہم کسی بھوکیاں کو کھانا کھلائے کتنا پیارا عمل ہے بھوکوں کو کھانا کھلائے جب ہم کبھی گھومنے کے لئے جاتے ہیں یا دعوتوں میں جاتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے لوگ زیادہ کھانا پلیٹ میں لے لیتے اور پھر وہ کھانا پھیک دیتے دیکھو کھلا نہیں سکتے اگر لوگوں کو کھرید کر تو اتنا کھانا ہمارا ویسٹیج جا رہا ہے تو ہم کیوں نہ اس کو پارسل کروا لے اور کسی بھوکے کو دے دے کسی ایسے کو دے دے جس کو ضرورت ہے کتنی دعا لگیں گے ہم کو کتنا اچھا حمل ہے یہ کھانا کھلانا کہ اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے اللہ پاک جنت عطا فرما دیتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلا کہ جب سارے سو رہے ہو ہم اس وقت اللہ کی عبادت کریں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے حصے میں اللہ پاک کی رحمتیں انسانوں کا آواز دیتی ہے ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کو بخش دیا جائے ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اس کے دامن کو رزق سے بھر دیا جائے ہے کوئی ہم سے پیار کرنے والا کہ اس کو بھی پیار کیا جائے تو رات کی حصے میں مغفرت کریں کوئی ایسا ہے جو پریشان ہے محتاج ہے بہت ٹائم سے دعا کر رہے لیکن کسی حکمت کے تحت اس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہے اللہ پاک کچھ دعائیں رکھ دیتا ہے آخرت کے لیے دنیا میں پوری نہیں کرتا تو کوئی ایسا ہے جس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہو رہی ہے کسی حکمت کے تحت رات کے حصے میں دو رکھت پڑھ لیں دو رکھت نفل پڑھیں اللہ کا ذکر کریں استغفار کریں تھوڑی دیر پھر سجدے میں چلا جائے اللہ سے پریشانی کو بیان کریں سجدے میں جا کر اللہ سے پریشانی بیان کرے گا اللہ پاک اس کی دعا قبول فرمائیں گا اس لیے کہ رات کے حصے میں تو اس کی رحمت پکار رہی ہے اس کو مانگ کیا مانگتا ہے تو بہت فائدہ رات میں عبادت کرنے کے اور اللہ عزت بھی عطا کرے گا تو بہترین بننا ہے بہترین انسان عزت چاہتے ہو ان چار چیزوں کو پکڑ لیں ایک تقوی نیکیا کرے گناہوں سے بچے دوسرا حپس میں سلام کرے تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلائے چوتھا رات میں عبادت کرے اللہ پاک ضرور کامیابی عطا فرمائے گا اور عزت دار ہمیں بنا دے گا موسیقی